بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چیزیں کھا کھا کر استعمال کر کر کے ہم ختم کر دیتے ہیں اللہ دوبارہ پیدا کر دیتا ہے ہم سبزیاں کھا کے ختم کرتے ہیں دوبارہ سبزیاں پیدا ہو جاتی ہیں اسی طرح بے شمار چیزیں ہم کنزیوم کرتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اللہ دوبارہ پیدا کرتا ہے تو فرمایا جس طرح سے وہ دنیا میں تمہارے سامنے چیزیں دوبارہ پیدا کر رہا ہے تو میں بھی دوبارہ پیدا کر سکتا تو فرمایا بے شک اس نے پہلی بار پیدا کیا پھر وہی اس کو دھرائے گا دوبارہ پیدا کرے گا کیوں لَيَتْزِيَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا سُوَالِ حَاتِ بِالْقِسْتِ تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھی عمال کیے عدل کے ساتھ بدلہ دے دنیا میں آپ عدل کے ساتھ بدلہ دے ہی نہیں سکتے میں نے مثال دی تھی پہلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم ان کے احسانات کا بدلہ دینا چاہتے دنیا میں دے سکتے تھے کیا دے دیتے ہم دے نہیں سکتے لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ایسا بدلہ دے گا کہ آپ کی ہر باد والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی مسلسل آپ پر اللہ کی انایات ہوگی تو دنیا میں بدلہ دینا ممکن ہی نہیں نہ نیکی کا بدلہ دینا ممکن ہے نہ برائی کی سزا دینا ممکن ہے ایک شخص اٹھتا ہے بڑا آدمی ہے اس نے ایک جوان آدمی کو قتل کر دیا اب آپ نے پکڑ لیا قاتل کو بڑے کو جرم ثابت کر دیا آپ نے اس کو سزا دے دی اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے اس نے ایک کو مارا تھا ہم نے بھی اس کو مار دیا لیکن وہ بڑا تھا اس نے ویسے دنیا سے چلے جانا تھا جوان ہے اس کو اس نے مارا ہے اس بیچارے کی بیواب جو دھکے کھائے گی اس کی کمبدنشن کیسے ہوگی جو یتیم بیچارے ٹھوکرے کھائیں گے اس کی کمبدنشن کیسے ہوگی تو دنیا میں آپ بدلہ دے ہی نہیں سکتے اصل بدلہ کا دن یوم الدین مالک یوم الدین ہمیں پڑا سورہ فاتحہ میں بدلہ کا دن وہ آخرت کا دن ہے جس روز اللہ تبارک وطالعہ ہر شخص کو اس کے عمل کی مناسبت سے بدلہ دے گا تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے عامال کیے اللہ تعالیٰ بدلہ دے عدل کے ساتھ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے مشروب ہوگا کھولتے ہوئے پانی میں سے اور ان کے لئے درناک عذاب ہوگا اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے وہی ہے اللہ جس نے سورج کو بنایا جلتا ہوا والقمر نورا اور چاند کو بنایا چمکتا ہوا بہت پیارے الفاظ ہیں یہ ڈاکٹر مورس بکائی انہی الفاظ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے فرانسیسی سرجن تھے اور شاہ فیصل جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے جنہیں سیونٹی فائف میں ان کے بھتیجے نے شہید کر دیا تھا ان کا ڈاکٹر مورس بکائی فرانس میں علاج کر رہے تھے علاج کے دوران انہوں نے کئی مرتبہ شاہ فیصل سے کہا کہ قرآن مجید میں یہ بات ایسے ہے یہ بات ایسے یہ بات ایسے اعتراض کرتے تھے وہ شاہ فیصل نے کہا تم نے قرآن پڑھا بھی ہے اس نے کہا کہ میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا شاہ فیصل نے کہا کہ نہیں قرآن مجید کو پڑھو اس کے اپنے الفاظ میں عربی سیکھو پھر تمہیں اندازہ ہوگا قرآن مجید اصل میں ہے کیا تم تو قرآن مجید کو پڑھ رہے ہو مترجم کی نگاہ سے اللہ کے الفاظ میں قرآن کو پڑھو ڈاکٹر مورس بکائی لکھتے ہیں کہ میں نے سات سو کلاسلین عربی کی فرانسیسی زبان جاننے والوں کے لئے عربی پڑھ سیکھنا آسان نہیں ہے اردو والوں کے لئے بہت آسان ہے ہماری اردو میں تو کئی الفاظ عربی کے ہیں انہوں نے عربی سیکھی قرآن مجید کو برہرہ سر عربی میں سمجھا مسلمان ہو گئے کتاب لکھی دی قرآن دی بائبل انڈ دی سائنس اور اس میں انہوں نے لکھا کہ واقعتاً لگتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا خلاب ہے کوئی ایک ٹرم ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری کسی بیری فائٹ سائنسی ریسرک یا جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ سے ٹتراتی ہو اور لگتا ہے بائبل کسی نے لکھی ہے اپنے زمانے کے مختلف جو ہے وہ حالات اور تحقیقات کو دیکھ کر اور بعد میں وہ چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں لیکن بائبل میں لکھی ہوئی ہیں تو بائبل کے بارے میں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ کسی انسان نے لکھی ہے قرآن کے بارے میں انہوں نے ثابت کیا کہ اس کا ایک ایک لفظ ہے اور پھر انہوں نے سائنس کی کئی شعبوں سے مثالیں دی ہیں ان کی کتاب دی قرآن دی بائبل انڈ دی سائنس بڑی مارکت الارہ کتاب ہے اس حوالے سے کیونکہ بعد میں اس کتاب کا جواب بھی بعض عیسائیوں نے لکھا ہے لیکن الحنگللہ کہ وہ وزن نہیں ہے جو ہے وہ ان کی کتاب پر تنقید کا جو جو وزن کے ان کے اپنے آرگومنٹس کا ہے جو ڈاکٹر مورس بقائی نے اس حوالے سے دی ہے کہ قرآن مجید کی مثالیں دی ہیں بائبل کی مثالیں دی ہیں مختلف سائنس کے شعبوں کے حوالے سے دی ہیں تو وہ کتاب ضرور ہمیں پڑھنی چاہیے اس سے اور ہمارے قرآن مجید کے اوپر ایمان اور یقین میں ایک اضافہ ہوتا ہے سورج کو اس نے بنایا جلتا ہوا اس لئے کہ سورج میں عمل احراق خود سے ہے چاند کو بنایا ہوا چمکتا ہوا چاند خود سے نہیں جلتا بلکہ چاند تو سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہوتا ہے اور اس نے چاند کی منزلیں تیہ کر دیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابِ تاکہ تم جان سکو برسوں کی گنتی کو والحساب اور اپنا حساب کتاب لگا سکو تمہیں چاند کی منزلوں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کیا ہے چاند کی کون سی تاریخ ہے اور پھر اسی سے تمہارے چاند کے مہینے تیہ ہوتے ہیں سال تیہ ہوتے ہیں تم اپنا حساب کتاب لگا لیتے ہو کہ تم نے کون سا کام کس مہینے میں کرنا ہے کب کرنا ہے اللہ نے سب کچھ نہیں بنایا بغربہ مقصد وہ آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لئے جو جاننا چاہے اقول قولی حاضر وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ